بسم اللہ الرحمن الرحیم کیمہ بناتے ہیں تو اس کا ذائقہ دھیروں گناہ بڑھ جاتا ہے اور اس کی خوشبو دور دور تک جاتی ہے سبھی کو یہ پسند آتی ہے لنچ میں بنائیں یا ڈینر میں یا بریک فاسٹ میں پراتھوں کے ساتھ کھائیں اس کا مزہ بہت ہی زبردست ہے اور اس کے فائدے بے شمار ہیں ہری پیاز تھوڑے دنوں کے لیے آتی ہے تو اس لیے آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے تو یہاں پر میں نے لیا ہے آدھا کلو بیف کا کیمہ اور یہ ہے میرے پاس ہری پیاز یہ میں نے پیاز لیے تین عدد اور ان کو میں نے اس طرح کاٹ لیے اور یہ ہے میرے پاس نارمل پیاز ہاف کپ سے تھوڑا کام میں نے آئل ڈال لیا اور اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاز ہم ڈال کے لائٹ سی براؤن کر لیں گے ویورز ریسپی بہت ہی سادہ اور آسان ہے لیکن یقین کیجئے کہ یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے ایک دفعہ جب آپ اس کو بنائیں گے تو سب بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ سے اس کو بار بار بنانے کی فرمائش بھی کریں گے کیونکہ ہری پیاز تھوڑے دنوں کے لیے ہوتی ہے اس لیے آپ نے اس سیزن میں یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے جیسی پیاز لائٹ پراؤن ہوگی ہم اس میں کیمہ شامل کر دیں گے اور اس ٹیج پہ آپ نے کیمہ کو اچھی طرح فرائی کرنے ہے کیونکہ کچھے کیمہ کی بسان اگر رہ جائے تو وہ ذرا بھی ٹیسٹی نہیں بنتا آپ نے اس کو خوب فرائی کرنے ہے جیسا کہ ہم فرائی کرتے ہیں نا کباب وغیرہ آپ سمجھے کہ آپ کباب فرائی کر رہے ہیں آپ نے اس کو بینہ کسی مسائلہ کے صرف پیاز کے ساتھ اچھی طرح فرائی کر لینے تاکہ اس کا جو اپنا پانی ہے وہ بلکل ڈرائی ہو جائے جی تو کیمہ اچھی طرح فرائی ہو چکے اب میں اس میں شامل کروں گی ادرک لسن وان ٹیبل سپون بھر کے اور ایک بڑے سائز کی ٹیماتر جی تو یہ ہم ڈالیں گے اب میں اس میں شامل کر دوں گی باقی کے مسائلے مسائلے بہت ہی سمپل ہیں وہ ہی جو ہمارے روز مرا کے مسائلے صرف آپ نے طریقہ دیکھنا ہے کہ کس سٹیج پر میں نے کون سی چیز ایڈ کی ہے سب سے پہلے ڈالیں گے سفید زیرہ تاکہ زیرے کی خوشبو اس کیمہ میں شامل ہو جائے اس کے بعد ہم ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرچے تھوڑا سا ڈالیں گے حلدی پاودر وان ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا ہے نمک اور وان ٹی سپونی دھریا پاودر اور اب ہم کیمہ کی بھنائی کریں گے مسائلوں کے ساتھ تاکہ سارے فلیور کیمہ میں شامل ہو جائے ویور سمپل کیمہ بھی آپ بنا سکتے ہیں میرے چینل پر آپ کو بیف کیمہ کی بے شمار ریسپیز ملیں گی تو یہاں پر دیکھ لیں کہ کیمہ اچھی طرح بھن چکا ہے مسائلوں کے ساتھ اور بالکل دانے دار یہ بنے اب میں اس میں شامل کر دوں گی ڈیٹھ سو گرام دہی بیٹ کر کے یہ آپ نے ضرور ڈالنی ہے دہی ڈالنے سے کیمہ کا فلیور دھیروں گناہ بار جاتا ہے تو ہم نے ایک ادر ٹوماٹر بھی استعمال کی ہے بڑے سائز کا اور دہی بھی تو اب میں اس میں شامل کروں گی ایک کپ کے جتنا پانی کیونکہ بیف کا کیمہ اور کیمہ جب تک اچھی طرح بلکل گلہ نہ ہو تو مزا نہیں آتا کور آپ کریں گے بیس منٹ کے لیے تو بیس منٹ کے بعد آپ دیکھیں ماشاءاللہ آئل بھی اوپر آ چکے اور خوشبو ہیں تو ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا کہنے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کیونکہ ہم نے کیمہ کو بہت ہی اچھی طرح فرائی کی ہے لاسٹ میں ہم نے ڈالنی ہے یہ گرین پیاز سپرنگ انین بھی اسے کہتے ہیں اور ہری پیاز بھی اور پنجابی میں اسے وہ پوکوں والی پیاز بھی کہا جاتا ہے تو آپ نے یہ ضرور ڈالنی ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی لا جواب ہے ہری پیاز ڈالنے کے بعد آپ نے بلکل پانی استعمال نہیں کرنا اور اس کو تین سے چار منٹ صرف آپ نے اچھی طرح فرائی کر لینے کہ اس کے خوشبو پورے کیمہ میں شامل ہو جائے اور لاسٹ میں ہم ڈالیں گے کسوری میتھی تو جی جناب یہ دیکھیں کتنا خوش رنگ اور کتنا زبردست ہمارا کیمہ ہری پیاز یا ہری پیاز کیمہ تیار ہو چکے ہیں تھوڑا سا اینڈ میں ڈال دیں گے گرم مسالہ پاورڈر اور ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور فائنل لک دیکھیں ویورز آپ کیمہ کو پراٹو کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں نان کے ساتھ بھی ایون کے رائس کے ساتھ بھی یہ بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے یقیناً آپ کے موں میں بھی پانی آرہا ہوگا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمیٹ کر کے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو یہ میری دیسی سی ریسپی کیسی لگی دیکھیں ذرا کتنا خوش رنگ بنے آپ نے زیادہ نی پیاز ڈالنے کے بعد اس کی بنائی کرنی اس کے کلر بلکل ایسی ہی رہنے چاہیے لیمن کے ساتھ اور ہری مرچو کے ساتھ ہم کریں گے سرو بنائیں اور انجائے کریں ریسپی اگر پسند آئی ہے تو آپ نے لائک ضرور کرنے یہ آپ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے جس کی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور ویورز اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو آپ نے سبسکرائب بھی ضرور کرنے جی تو اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ پاک ہم سب کا دسترخان ہمیشہ مسیح رکھے تینکس فار واشنگ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اوکے دین اللہ حافظ